سورہ بکرہ قرآن پاک کا دوسرا سورہ ہے یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی 286 آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں ہدایت ہے تقوی والوں کے لئے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قیم کرتے ہیں نیز جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے ان پر ایمان اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے یقصہ ہے کہ آپ انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے نیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لئے دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ان بے وکوفوں کی طرح ایمان لے آئیں یاد رہے بے وکوف تو خود یہی لوگ ہیں لیکن یہ اس کا بھی علم نہیں رکھتے اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیہ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مزاک اڑاتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگردہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے تلاش رہ کے لیے آگ جلائی پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگردہ چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا وہ بہرے گنگے اور اندھے ہیں پس وہ اس زلالت سے باز نہیں آئیں گے یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہو بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لے جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی کی طاقت سلب کر لیتا بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے صدق اللہ العلی العظیم موسیقی 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 موسیقی